اسلام علیکم یوٹیو فیملی ای ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی طور سے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں بہت ہی مزے کا ویلوگ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے جس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ نکاب سرمنی جیسے کہ آپ لوگوں کو تھامنل سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور ایک دن پہلے جو ہے ہم لوگوں نے دھولک کی تھی اور دھولک کے بعد آج کے دن جو ہے وہ نکاح ہے اور نکاح سرمنی میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مدب جا رہے ہیں گھر سے ریڈی ہوئے ریڈی ہوتے ہوئے کہ میں کچھ بھی نہیں بنا سکی کیونکہ بہت جلدی جلدی میں ریڈی ہوئے اور جلدی سے بس کاریوں میں بیٹھے ہیں اور بس پھر نکل گئے ہمارا وہیں پر تھا جہاں پہ فیملی ڈینر میری سیسٹر اور بہنوئی نے فیملی ڈینر دیا تھا اپنے حج جانے کی خوشی میں اسی گولڈن پام میں فنکشن تھا اور ہم لوگ گولڈن پام پہنچ گئے ہیں مین انٹرس میں انٹر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہمیں یہ تھا کہ شاید ہم پہلے آ گئے ہیں یا ابھی بارات نہیں آئی ہے لیکن ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو کے تھے اور ہمارے آنے سے پہلے جتنے بھی گھر والے تھے وہ سب ریڈی ہو کے پہنچے ہوئے تھے ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے اور بارات بھی آ چکی تھی مطلب بس جیسے ہم لوگ پہنچے ہیں ویسے ہی بارات بھی پہنچی ہوئی تھی تو وہ ذرا بھنگڑے شنگڑے جو آتے ہیں اور ڈھول دھماکہ جو ہوتا ہے ڈھول بچتے ہیں اور بینڈ جو ہوتے ہیں ساتھ وہ بچ رہے تھے اور آپ لوگوں کو پیچھے سے ہلک ہلک کسی آوازیں بھی اس کی آ رہی ہوں گی بہت ہی مزہ آ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ بارات جو ہے یہ پہنچ گئی اور ساتھ ہی ویلیں ہونا سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد جیسے جیسے بارات اندر آ رہی تھی ویسے ویسے ویلیں بھی ہو رہی تھی اور پوائل سچینٹس ہو ہیں انہوں نے بھنگڑا بھی بہت زیادہ ڈالا تھا بہت مزے گا تھا شورٹ شورٹ سے کلپس بنائے ہیں اور بس وہی ایڈ کی ہیں زیادہ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ میری بیٹی کو بڑا ہی شوک تھا جی بارات دیکھنے کا وہ پورے حال میں ماشاءاللہ سے گھوم پھر رہی تھی مردوں نے اتنا بھنگڑا ڈالا تھا کہ وہ بیچارے تھک چکے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ پورا ایک گھنٹہ جو ہے گھوم کو اندر آتے ہوئے ہی لگیا تھا ماشاءاللہ سے جو گھوم ہیں وہ بھی بہت پیارے لگ رہے تھے آج کے دن اللہ تعالی اچھا نصیب کرے سب کا موسیقی 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 اور باقی پھر ویٹ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ برائیڈ کو لے آئیں تو تاکہ جلدی سے نکاح ہو بس پھر جلدی کی اور برائیڈ کو جلدی تاکہ فوراں سے نکاح ہو جائے بڑا پیارا سسٹم بنایا تھا برائیڈ اینڈ گرون کے نکاح کا آپ دیکھیں کہ برائیڈ ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے نکاح کے لیے اور ان کو لے کر جا رہی ہیں میری سسٹر ہے جو کہ ان کی اکلوتی بھابی ہے اور ان کی برائیڈ کے اپنی بڑی بہن ہے اور برائیڈ کی جٹھانی ہے یہ ان کو ساتھ لے کر جا رہی ہیں اور بھائی پھر بھائی نے ہاتھ پکڑا اکلوتے بھائی نے ہاتھ پکڑا اور اپنی بہن کو سٹیج کی طرف لے کر جا رہی تھے تاکہ جو ہے نا جلدی سے نکاح سرمنی کمپلیٹ ہو جائے اور برائیڈ کے تو پٹہ بھی سیٹ کرنا تھا تاکہ پتہ چلے کہ جی عویز کے دلہن جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور پھر ان کو سٹیج پر لے ہے اور یہاں پر نکاح سٹارٹ ہو گیا تھا اب آپ نکاح دے کے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے لڑکی کی طرف سے بھی پوچھا گیا اور لڑکی نے بھی قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتیا اور پھر لڑکی سے پوچھا گیا تو لڑکی نے بھی تین دفعہ قبول ہے قبول ہے کہتیا اور جب قبول کر لیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو سب گواہان کی موجود کی میں تو نکاح ہو جاتا ہے اور باقی پھر فارمیلٹیز رہ جاتی ہیں سائن کرنے والی آہ وہ ہوا تھا اس کے بعد پھر جی مولوی صاحب نے جو ہیں وہ بہت اچھی دعا منگوائی تھی بہت بہت دعا منگوائی تھی اور اس کے بعد پھر آہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں شادی کے بندھن میں آلموسٹ پان دی جاتا ہے صرف رخصتی نہیں ہی رخصتی نہیں تھی اور نکاح ہو جائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے مطبع حق مہر دیا گیا اس کے بعد جی بیت کر سلسلہ شروع تیر بید آگئی تھی اور بید میں آپ دیکھیں کہ بڑا خوبصوری سا باکس بنایا تھا علینا ویٹس اویس لکھا ہوا تھا اور بید باکس کے اندر کیا تھا اور قبول ہے لکھا تھا اس کے اندر ایک شاہی میں ہوا تھا ایک چوکلیٹ تھی اور ایک کینڈی تھی اور دو بادام تھے اور دو ہی کھجوریں تھے اور کچھ میں واجات تھے جو اندر رکھے ہوئے تھے بڑا ہی اچھا تھا اس کے بعد منٹ مارگریٹا لے آئے تھے ریفرشمنٹ کے لیے اور بہت مزے کا یہ بھی بنا ہوا تھا زبردہ سکون آگیا تھا یہ پی کے بڑا چنس ہوتا ہے اس کے بعد جی پھر دونوں برائیڈ اینڈ گروم کو واپس پھیجا واپس پھیجنے کے بعد دونوں کی اینٹری ہوئی تھی اور اینٹری بہت مزے کی ہو رہی تھی بڑا پیارا سا سین تھا یہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالی گروم اینڈ برائیڈ کے نصیب بہت اچھے کریں اور پھر اس کی بات جو ہے دونوں کا مطلب ایک چھوٹا سا ڈانس شوٹ تھا ڈانس شوٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ گھومنے والا بس شوٹ تھا اس کے بعد پھر کھانا تھا کھانا بہت مزے کا تھا کھانے میں جو ہیں وہ رائس تھے اور اس کے لیوہ کورما تھا فریش سیلر تھا اور دوسرا کریمی سیلر تھا کافی زیادہ سیلر اس کے لیوہ کباب تھے اس کے لیوہ چکن بروز تھا رائتہ تھا اس کے لیوہ سوئیر دوچ گلاب جامل رائس ٹریم تھی بہت مزے کی تھی اس کے بعد اینڈ آ جاتا ہے جی دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی تھی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور جاتے ہیں کہوں گے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ ویلوگ کیسا لگا ہو یہ دونوں کی رنگز تھیں جو انہوں نے دوسرے کو پہنائی تھی اور اس کے بعد بس پھر رنگ پہنانے کے بعد تھوڑا سا فوٹو شوٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے تھے اسی کے ساتھ مجھے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ